بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدلی الجود والکرم وآلہی وآصحابہ الكرام اپنی القدیم و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائمتا سرمدن عبدا اگل حال جو حالات ہیں بھی پوری دنیا جس کی طرف آدمتوجہ ہے وہ ترکی اور سیریا وغیرہ کے ملک شام کے زلزلیں بہت بڑی تواہیاں لا چکے ہیں وہ زلزلیں جو پیداد اور شمار پیش کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک محدود انداز میں ہوتا ہے اور نہ جانے اس ملوے کے اندر ابھی کتنی لاشیں دبی ہوں گی کتنے لوگ زخمی ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہوں گے کوئی سوچتا بھی نہیں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب زمین پھٹ جاتی ہے اور کب بڑی بڑی عمارتیں زمین میں نیچے آ جاتی ہیں یہ کیوں آتے ہیں زلزلیں اسی پر میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کی سمیں پارے کی اللہ فرماتا ہے زمین میں فساد ظاہر ہو جائے گا کب بما قصبت عید الناس لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور کیوں زلزلیں دیتا ہے رب تعالی اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ کر چکے ان کو کچھ چکھا دوں اللہ تعالی فرماتا ہے تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے محدثین بھی اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا زمین میں زلزلوں کانا توفان کانا سیلاب کانا یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بڑے عذابات میں سے ایک آیت تو آپ مشہور سنتے ہوں گے اذا زلزلت الارض زلزالہا پوری سورہ ہے زلزال زلزلہ کس کو کہتے ہیں جھٹکے آپ کی نظر میں تو صرف ارد کو ایک ہے اور سائنٹیفک اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے زمین کی نیچے کی تہیں جو ہیں پرت پلیٹس جب یہ آپس میں ہل جاتی ہے تو زمین پھڑ جاتی ہے اندر لاوہ ہوتا ہے زمین کے اندر وہ اُبل رہا ہوتا ہے اور یہ پلیٹ جو ہے ڈس بیلنس ہوتی ہیں تو زمین کے اندر دھرار آ جاتی ہے سائنٹیفک اعتبار سے ان کی تہتیقات ہیں ہزار سائنس جو ہے ترقی کر چکا ہو لیکن یہ بوکم ارد کو ایک ان سب کے آنے سے پہلے وہ کبھی خبر نہیں دے پاتے ہو جانے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کتنے کتنے مقدار کا زلزلہ تھا کتنا تیز جھٹکا تھا اس کو ناب کر کے تو بتا دیا جاتا ہے لیکن جو ہلاکتیں ہیں اس کو بچا نہیں پاتے نئی سنامی کو نئی زلزلوں کو قرآن میں جس زلزلے کا ذکر ہے یہ آیت سن کر کے ہماری امام امام آزم ابو حنیف ارمت اللہ نے مغرب کی نماز سے لے کر کے جو روتے رہے تو رات گزر چکی تھی پوری رات ان کی داڑی سے آنسوں کے کترے ٹپکتے تھے مسلح بھیگ جاتا تھا اس ایک آیت کو سننے کے بعد کہ اللہ کیا فرماتا ہے اس میں جب زمین ہلا دی جائے گی اذا زلزلت الارض زلزلہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا اور زمین اپنے اندر بوجھل چیزوں کو باہر نکال دے گی سب نکل جائے گا لیکن اس آیت میں جو زلزلے کا ذکر ہے وہ سب سے لاسٹ فائنل اور بڑا زلزلہ ہے جو قیامت کے قریب ہوگا اس وقت پوری دنیا کی زمین ہلا دی جائے گی وہ ایک علاقے کی نہیں ہے ایک ملک کی یا ایک خطے کی نہیں اس سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے بہت زلزلے آئیں گے اب حدیث رسول میں آپ کو سناتا ہوں امام بخاری ردبہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اپنی بخاری شریف میں نقل فرمایا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں زنا عام ہو جائے اور گانے باجی کی کسرت ہونے لگ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں زلزلوں کی کسرت ہوگی ہر جگہ زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے اور قیامت قریب ہوگی ایک زمانہ دوسرے زمانے سے نہائیت قریب ہو جائے گا اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں مال کی فراوانی اتنی ہوگی مال اتنا ہوگا جیسے لگتا ہوگا کہ ہر جگہ سے اُبل رہا ہے مال ہر ایک کے پاس مال آئے گا مال آئے گا غریب کوئی نہیں رہتے آج کے حالات میں بھی دیکھیں آپ غربت و افلاس بہت کم ہو چکی ہے آج کے زمانے کا غریب وہ ہے جو پچھلے زمانے کا امیر تھا آج کا جو غریب ہے اس کو غریب کس کو کہتے ہیں بھئی اس کے پاس کار نہیں ہے اس کے پاس بائیک نہیں ہے غریب ہے اس کو آج غریب سمجھا جاتا ہے کھاتا پیتا ہے پہنتا ہے گھر بھی ہے سب ہے غربت اس طرح کی نہیں رہے گی مال کی فراوانی ہوگی یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دریاء فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اگر تم زندہ رہے تو اس میں سے ایک پائی بھی لینے کی کوشش مت کرنا حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس کے حصول کے لیے لوگ ایسے لڑیں گے کہ سو لوگ اگر اس مال کو سونے کو لینے جائیں گے ننہ نوے قتل ہو جائیں گے ایک بچے گا مر جائیں گے سب اور اسی حدیث پاک میں جو میں نے کہا زلزلے والی اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا حرج بڑھ جائے گا تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا قتل قسرت سے ہوگا تو اس زمانے میں ہم آج چکے میرے عزیزو زمینیں جب ہلا دی جاتی ہیں پڑوز کی خوف سے ہمارا دل ہل جانا چاہیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ پانچویں خلیفہ راشید ہیں ان کے زمانے میں کسی ملک میں زلزل آیا زمین ہل گئی تو وہاں کے جو گورنر تھے وہاں کے جو ذمہ دار تھے حاکم تھے ان کے نام پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فوراں خط جاری کیا کہ جیسی زلزل آیا حالانکہ وہ زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا عادل و انصاف کا زمانہ ان کے زمانے میں جس جگہ پر زلزل آیا تھا اس جگہ انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا کرونا میں جیسے کارنٹین وغیرہ کے معاملات ایسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا کہا اس پورے خطے کے لوگ کسرت سے استغفار کریں سب استغفار میں مشغول ہو جائے کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے اور پھر وہاں کے حاکموں کو اور وہاں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ جتنا تمہارے پاس ہے سب کا سب صدقہ کر دو خیرات کر دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال لیتا ہے تمہارے پاس جو جو ہے وہ صدقہ کر دو اس لئے کہ اللہ کا غزب تمہارے ہاں آیا ہے اللہ کا عذاب تمہارے شہر میں آیا ہے ہزلزل آیا ہے تو سارے لوگوں پر آپ نے لازم کر دیا تھا کہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کس رسے کرنے لگ جائیں عزیز آنگرہ میں وقع اور ابھی تین اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی وشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا مشرق میں اور مغرب میں یعنی ایک ایسٹ میں ایک ویسٹ میں اور ایک عرب کی سرزمین ایک قیامت سے پہلے تین بہت بڑے زلزلے آنے والے جس میں لاکھوں لوگ تھز جائیں گے زمین اتنی تیز پھٹے گی کہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد اس میں زمین میں چلی جائے گی مشرق میں ہم لوگ بھی آتے ہیں ویسٹرنگ میں دوسری کنٹریز ہیں آپ کو پتہ یورپ وغیرہ اور عرب عرب ہے اور ان زلزلوں کے متعلق جو فرمایا ہے وہ قیامت سے قریب آنے والے ہیں وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں اور ان عذابات میں جو گرفتار ہو گئے اللہ کی پناہ کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا پاتی کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی اسی لئے آج میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ کسرت سے استغفار میں لگ جائیں جتنا زیادہ ہو سکے صرف اپنے لئے نہیں اپنے بھائیوں کے لئے سورہ انفال نوے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَفِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ آیت ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اس لئے کہ اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں ایک ذریعہ یہ ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے استغفار کیا ہے استغفر اللہ ربی من کل دم بھی واتو بھی لے استغفر اللہ ربی من کل دم بھی واتو بھی لے میرے عزیزو کسرت سے استغفار کرو اور اسی کو میں نے بہت پہلے کرونا کی جب ابتدائی حالات تھے اس وقت میں نے ایک اپنے چھوٹے سے میسج میں بیان میں نشر کیا تھا کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عذابِ الٰہی کی نشانیاں ہیں استغفار کرو اور جب تک استغفار کرتے رہو کہ اللہ اس عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا آج کہیں کسی پڑوس کے گھر پر آگ لگی ہو تو اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں یہ مت سمجھنا کہ ترکی ہل گیا ملکِ شام ہل گیا یہ تو ہم بہت دور بیٹھے ہیں زمین تو سب کی جڑی ہوئی ہے زمین ایک ہی ہے اور ان زلزلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ عبرت دینا چاہتا ہے اس لئے یہ توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے عمال کی طرف توجہ جائیں اور وہ جو ہزاروں لوگ دھنس گئے ہیں زمینوں کے اندر ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور جو آج قسم پرسی کے عالم میں وہاں پر ہیں بڑی بڑی عمارتیں جو ڈھے گئیں بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ان کے مال مویشی سب ہلاک ہو چکے ان کے لئے اپنے دل میں رکت پیدا کریں وہ تمہارے بھائی ہیں امت مصطفیٰ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مومن وہی ہے کہ جو دوسرے مومن کی تکلیف پر تڑپ جائے ایک مومن کی مثال میرے آقا فرماتے ہیں سارے جسم کی طرح ہے ایک عزو کو بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں بخار آ جائے گا آج ترکی اور سیریا ملک شام کے غم میں ہم شامل ہیں آج ہمیں ان کے لئے استغفار بھی کرنی ہے ہمیں ان کے لئے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے ان کے لئے رحم کی بھیک اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے میرے عزیزوں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے مانگیں یقین جانو کہ آج اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرو گے تو کل تمہیں کوئی مسئیبت آئے تو ساری دنیا تمہارے لئے بھی دعا کرے گی اور اللہ تعالیٰ دوسرے مومنین کے دلوں میں تمہارے لئے رقت پیدا کرے گا تمہارے لئے رحم پیدا کرے گا ان غریبوں کے لئے ان قسم پرسی کے عالم میں موجود لوگوں کے لئے دعا کریں میں آج کی اس محفل میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا اور آیت کریمہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اللہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر فساد ظاہر ہو گیا خشکیوں میں اور سمندروں میں بما قصبت اید الناس وجہ کیا ہے اس لئے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے ان کے اپنے برے عمال ہیں ان کے گناہ ہیں ان کے شامت عمال ہیں لِيُذِقَهُمْ بَعَضَ الَّذِي عَمِلُوا اور اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ان کے اوپر عذابات آئے تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ یہ کرتے تھے اور ان کو چکھانے کے بعد مقصد کیا ہے اللہ فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں تاکہ وہ اپنی پرانی حالتوں سے توبہ کر کے اتھی حالتوں کی طرف باز آ جائیں اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطابہ اے رب کریم تیرے عذابات سے ہماری حفاظت فرماؤں ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں مولا ہوں تیرے امتحان میں اتارے جانے کے قابل نہیں اے رحمان اے رحیم ہم سب کو آئے ہوئے عذابات سے محفوظ فرماؤں اے کریم خدا تیرے رسول نے جو دعا کیا تھا تیرے دربار میں میں وہی دعا کرتا ہوں اللہ لہم انہی اسألوکہ من خیل ما سئلکہ منہ نبیوکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآ 똑같 اللہ لہم انہی اعوض بکہ من شر مستعاذکہ منہ نبیوکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لہم اردت ba عباد conduct فتنتا فاقبض نا غیر مفتونین فاقبض نا غیر مفتونین فاقبض نا غیر مفتونین اہل لا اگر تو نے اپنے بندوں کی آزمائش کا ارادہ کر لیا ہے تو مولا ہمیں بغیر آزمائش کے اس دنیا سے اٹھا لے ہمیں بغیر فتنوں میں مبتلا کیے تو اپنی بارگاہ میں بھلا لے اہلا ایمان کی سلامتی اور عزت کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے ہمیں رخصتی عطا فرماتے وصل اللہ تعالی على خیل خلقی محمد والی واصحابی اجمعین برحمتی کے رحم الرحمن الرحمن